اسلام علیکم سٹوڈنٹس Welcome to IH Engineering Solution سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لسٹ اور بسٹنس کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم لسٹ کمانڈ کے اوپر بات کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں لسٹ کمانڈ ہمارے پاس کسی بھی لائن کی اگر میں پروپٹیز معلوم کرنا چاہتا ہوں تو لسٹ کمانڈ کی مدد سے میں پروپٹیز معلوم کر سکتا ہوں ایک کمانڈ ہم نے سیکھا تھا پروپٹیز کمانڈ اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اس کو بھی آپ واج کر لے اس پروپٹیز میں ہم کسی اوپجک کے پروپٹیز کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس میں چینجنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن لسٹ کمانڈ میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں لسٹ کمانڈ کے لیے ہمارے پاس شورٹ کٹ کی ہے لائی انٹر جیسے ہی میں لائی انٹر پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے تو یہاں پہ سیلیکٹ آبجیکٹ اس لائن کو میں سیلیک کروں گا اور انٹر پریس کروں گا انٹر پریس کرنے سے ہمارے پاس کمانڈ لائن سے ایک وینڈو اوپن ہو جاتی ہے جس میں یہ دیکھیں لائن لائر اس کا زیرو ہے موڈل سپیس میں بنا ہوا ہے اور کس کوڈینیٹ سے سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور کس کوڈینیٹ پہ یہ لائن ختم ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے اس کے لئے امپورٹنٹ ہے لینٹ اس لائن کی لینڈ جو ہے وہ ترٹی فیٹ ہے یہ آپ کو شو کر رہا ہے اور ایکس وائی پلین میں اس کی انگل جو ہے پینتیس ڈگری ہے ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی کے اوپرہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ویورز اس کی شوٹ کٹ کی ہے ایف ٹو اگر آپ اس وینڈو کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ایف ٹو پریس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایف ٹو آپ پریس کریں ٹھیک ہے ویورز اب ایکس وائی پلین اور ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی بھی یہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہ میرے پاس ایک اوبجکٹ ہے یہ لائن ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے کمپوننٹس یہ لائن کا ایکس کمپوننٹ اور وای کمپوننٹ اس کو ہم یہ ہم نے ایلیڈی سکول میں پڑھا ہوئے ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا وائی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ویورز x-y plan میں جو angle ہے وہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں اس کی طرف چلتے ہیں ویورز یہ میرے پاس x-axis ہے ٹھیک ہے positive x-axis اور یہ positive y-axis ہے اور اس horizontal line کے ساتھ یہ line جو angle بناتا ہے وہ x-y plan میں اس کا angle ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز 0 سے 60 ہوگی اور یہاں پہ اس کی جتنی angle بنتی ہے horizontal line کے ساتھ اس کو x-y plan کہتے ہیں آج ویورز ہمارے پاس دوسرا command ہے distance command distance command بہت ہی ہم use کرتے ہیں Auto get میں ہم بار بار اس کو use کریں گے جس object کا بھی یا line کا بھی distance ہم نے معلوم کرنی ہے تو ہم distance command سے معلوم کر سکتے ہیں distance command کی accuracy بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو distance command کے لیے ہمارے پاس شورٹ کٹ کی ہے d i enter ٹھیک ہے فر ایزامپل میں اس room کا distance معلوم کرنا چاہتا ہوں یہاں سے یہاں تا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے click کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس delta x 13 feet یہ ابھی erase ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم f2 کی مدد سے لے کے آ سکتے ہیں delta x 13 feet 1 inch delta y 0 کیونکہ میں نے صرف x direction میں اس کی distance معلوم کی ہے f2 کی مدد سے اس کو off کریں گے فر ایزامپل میں اس window کی distance معلوم کرنا چاہتا ہوں تو d i enter یہاں پہ click کریں اور جس point تک آپ نے distance معلوم کرنی ہے وہاں پہ click کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں 6 feet اس کی distance x direction چاہیے فر ایزامپل میں نے اس ٹوائلٹ کی x x's اور y x's میں dimension note کرنی ہے یہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو d i enter یہاں پہ click کریں گے اور اس کا diagonally یہاں اس کورنر پہ click کریں گے جیسی ہم نے اس کورنر پہ click کیا تو ہمارے پاس x x's اس کے components جو ہے اور y x's اس کے دونوں dimensions ہمیں مل گئے ہیں 8 foot اور y x's میں 5 feet اور یہاں پہ f2 کی میں سے اس کو close کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 8 foot اس کی x direction اور y x's میں 5 feet ٹھیک ہے تو اسی طرح list command کو use کر کے ہم کسی بھی object یا line کی properties دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس PR command ہے جس میں ہم بہت سارے properties دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور جو list command ہے یہ ہمیں توڑی بہت properties دیکھاتا ہے کسی بھی object یا line کی لیکن اس کو ہم change نہیں کر سکتے اس کے علاوہ distance command کے میں سے کسی بھی object کی dimension یا length یا distance ہم دیکھ سکتے ہیں accurately تو ویورز آج کے لیکچر میں ہم نے list اور distance command سیکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی